دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا کو ایک بہترین خلالی مانتے ہو تو اس وڈیو کو ایک لائک ضرور کریں بھارت اور اسٹولیا کے بیچ تیسرا ٹی ٹوینٹی مخابلہ کھیلا گیا جہاں اس میچ میں بھاتی ٹیم کو جیت کے لیے آخری گین پر چار رنوں کی ضرورت تھی شٹائک پر خڑے تھے ہاردک پانڈیا پھر دوستو کیسے آخر ہاردک نے بھاتی ٹیم کو جیت دلائی آخری اوہر میں کیا کچھ ہوا انٹیم اوہر کی ہر ایک گین پوری طرح سے وستار سے اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے ہاردک پانڈیا کے اس بہترین بھلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دوگے تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس وڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس میچ میں بھاتی ٹیم کو کسی بھی خالت میں مخابلے کو جیتنا تھا کیونکہ سریز بھی جیتنی تھی تو ایسے میں کپتان روہید شرما نے پہلے ہی بھاتی ٹیم کو بڑی خوش خبری دی جہاں اس میچ میں روہید شرما نے ٹوز جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا وہیں اب اس لیے ٹیم کو پہلے بھلے بازی کرنے کا نہیں اتا دیا تھا اب اس لیے کی طرف سے ایک بار فیل سے گھا تک بھلے بازی کرنے کے لیے ایرن فنچ اور کیمرن گرین پاری کی شروعات کرنے کے لیے میدان پر اترے تھے جہاں کیمرن گرین نے پہلے ہی گین سے ہوایی فائر کرنا شروع کر دیا تھا کیمرن گرین نے پہلے ہی اوہر میں تابڑ توڑ بلے بازی کی تھی جس کے بعد بھارتی گین باز کافی سہما گئے تھے لیکن دوستو اب ایک بار پھر سے اکشر پڑیل نے بہترین گین بازی کرتی ہوئے چھوٹی اوہر میں بھارتی ٹیم کو بڑی سفلتہ دلائی جہاں اکشر پڑیل نے ایرن فنچ کو سانت رن پر آؤٹ کر کے پویلین بھیج دیا لیکن اس کے باؤجد میں کیمرن گرین لگاتار شاندار بلے بازی کرتے ہیں توفانی بلے بازی کرتے رہے جہاں چار اوہر میں اوستلائی ٹیم پچاس رنوں کا آکڑا پار کر چکی تھے جہاں دوستو کیمرن گرین نے اپنا اردش تک بھی ماتر 19 گیندوں میں پورا کر لیا تھا لیکن دوستو اب پانچ بھی اوہر میں بھونی شور کمار نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے کیمرن گرین کو 52 رن کے وقتی گتھکور پر آؤٹ کر کے آسٹلائی ٹیم کو تھوڑا سا دباؤں میں لادیا تھا اب میدان پر سٹیون سمیت اور میکسویل کی جوڑی موجود تھی ان دونے ہی خلاڑیوں سے کچھ خاص پردشن دیکھنے کو نہیں ملا جہاں دوستو کلین میکسویل 6 رن بنا کر رن آؤٹ ہو گئے تو ہی پر سٹیون سمیت بھی 9 رن بنا کر پویلین لوڑ گئے حالانکہ دوستو اوہر میں بھونی شور کمار نے جوڑی سی پاری کو سنبھالنے کی کوشش کی اور جوڑی انگلیز بھی اکشر پٹیل کی گین پر 24 رن بنا کر پویلین لوڑ گئے تو وہی پر دوستو میتھو ویڈ جو کی اس سریز میں کافی اچھی بلے بازی کر چکے تھے اکشر پٹیل نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے میتھو ویڈ کو بھی ایک رن پر آؤٹ کر دیا تھا لیکن اس کے بعد اسٹلائی پاری کو سنبھالنے کا کام ٹیم ڈیویڈ اور ڈینیل سیمس نے کیا جہاں دوستو ٹیم ڈیویڈ نے اس میچ میں خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے 27 گیندوں میں 4 چھکوں کی مدد سے 2 چھکوں کی مدد سے 54 رنوں کی اہم پاری خیلی اس کے علاوہ ڈینیل سیمس نے بھی 28 رنوں کی ناباد پاری خیلی اور اس طرف سے اسٹلائی ٹیم نے 20 اوہر میں 7 وکیٹ کے نقصان پر 186 رن بنا چکے تھے کل ملا کر دیکھا جائے تو ٹوٹل کافی بہترین تھا اور بھارتی ٹیم کپ جیت کے لیے 187 رنوں کی ضرورت تھی جہاں دوستو بھارت کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر روہیت اور راہول کی اوپننگ جوڑی بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اتری لیکن پچھلے میچ کی طرح اس میچ میں بھی کیل لہول فلوپ ثابت ہوئے اور ماتر ایک رن بنا کر پاویلین لوڑ گئے لیکن دوسری طرف روہیت نے پاری کو سنبھالنی کی کوشش کی روہیت کے بلے سے شاندار چھکا بھی دیکھنے کو ملا لیکن روہیت سرما بھی پاور پلے میں ہی 17 رن بنا کر پاویلین لوڑ گئے جہاں ایک کے بعد ایک بھارتی ٹیم کے دونوں ہی اوپننگ بلے باز پاویلین لوڑ گئے تھے بھارتی ٹیم کافی مشکل پرستیتی میں تھی اب میدان پر سوری خمار یادو اور ویرات کولی کی جوڑی موجود تھی ان دوڑیں خلاڑیوں سے شاندار بلے بازی کی امید تھی اور کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا جہاں ویرات کولی شاندار چھوکے بٹروں رہے تھے تو وہی پر دوسری طرف سوری خمار یادو کافی گگنچنبی چھکے جڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے سوری خمار یادو نے تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے ماتر 26 گندوں میں ہی اپنا اردش تک بھی پورا کر لیا تھا دوسری طرف ویرات کولی بھی اپنے اردش تک کے قریب تھے جہاں دوستو چودہ وی اوہر میں بھارت کو بڑا جھٹکہ لگا سوری خمار یادو 79 رن بنا کر پاویلین لوڑ گئے جہاں پندرہ اوہر میں ٹیم انڈیا تین ویکٹ کے نقصان پر 143 رن بنا چکی تھی جہاں اب میدان پر ویرات کولی اور ہاردک پانڈیا کی جوڑی موجود تھی ویرات کولی نے اپنا اردش تک بھی پورا کر لیا لیکن دوستو پندرہ اوہر کے بعد اسٹلائی گنبازوں نے کافی کیفائیتی گنبازی کی اور میچ میں رومانچ لاخر خڑا کر دیا جہاں لگ بھگ اسٹلائی ٹیم نے واپس ہی کر دی تھی اور ویرات کولی اور ہاردک پانڈیا کو سٹروک لگانے میں کافی مشکت بھی نظر آ رہی تھی جہاں دوستو انیس اوہر تک ٹیم انڈیا تین ویکیٹ پر 177 رن بنا چکی تھی بہادی ٹیم کو جیت کے لیے اب آخری کے چھے گیندوں میں 11 رنوں کی ضرورت تھی جہاں شٹرائک پر خڑے تھے ویرات کولی اور گینبازی کر رہے تھے دینیل سیمس جہاں دوستو پہلی ہی گیند پر ویرات کولی نے آخرمک بلے بازی کا رویہ اپنایا اور ایک گگن چمبی چھکا جڑ دیا جہاں اب اسی کے ساتھ پریشل کافی ریلیز ہو گیا جہاں بھارت کو جیت کے لیے آخری کے پانچ گیندوں میں ماتر پانچ رنوں کی ضرورت تھے لیکن دوسری گیند پر دینیل سیمس نے بہترین گینبازی کرتے ہوئے ویرات کولی کی روپ میں بڑا ویکیٹ حاصل کیا اور ویرات کولی بھی 63 رنوں کی شاندار پالی خیل کر پاویڈین لوڑ گئے اب بھارت کو جیت کے لیے آخری کے چار گیندوں میں پانچ رنوں کی ضرورت تھے ایسے میں اب تیسری گیند پر دینیش کارتک سٹائک پر خڑے تھے دینیش کارتک نے بھاگ کر ایک رن لیا جس کی وجہ سے بھارت کو جیت کے لیے آخری کے تین گیندوں میں چار رنوں کی ضرورت تھی اور سٹائک پر خڑے تھے ہارتک پانڈیا اب چوتھی گیند پر دینیل سیمس نے شاندار گینبازی کی اور کوئی بھی رن نہیں دیا یعنی دوستو بھارت کو جیت کے لیے آخری دو گیندوں میں چار رنوں کی ضرورت تھی اب پانڈیا پر پریشر کافی بڑھ چھوکا تھا تو دوستو اسی میں پانڈیا نے پانچ بھی گین پر خطرناک بلے بازی کرتی ہوئے ایک قرارہ چوکا جڑ دیا یورکر گین جو کی کافی خٹین ہوتی ہے اس گین پر ہاردیک نے ایک چوکا لگا کر بھارت کو چھے وکیٹ سے جیت دلائی دوستو اسی میں ہاردیک اس بہترین بلے بازی کو اب دس میں سے کتنے نمبر دوگے خومنٹ کر کے اس کا جواب ضرور دے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیا ویڈا